لیاری ایکسپریس وے کے ساتھ پرانے گولی مار میں واقعی یہ شمشان خات تقریباً سو سال پرانا ہے کراچے کے اس واحد شمشان خات میں ایک وقت میں پانچ مردوں کا اگنی سنسکار کیا جا سکتا ہے کراچے کی ہندو کمیونٹی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے اس سب سے بڑے شہر میں ہندیوں کی آبادی کے تناسب سے یہاں پانچ یا چھے شمشان خات ہونا چاہییں ہندو کمیونٹی کا یہ ایک درینہ مطالبہ ہے تاہم کوویڈ انیس کی وجہ سے سنتحال کو زیادہ ہی سنجیر ہو چکی ہے اور اس حوالے سے فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں مہاں ماری کی جو چل رہی ہے کرونا وائرس کی زیادہ سے بہت زیادہ مسائل چل رہی ہیں شمشان گھاٹ جو ہمارا یہ ایک ہی ہے پوری کراچی کے اندر جس کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے کراچی کے اس شمشان گھاٹ میں رضاکارانہ بنیادوں پر خدمات سر انجام دینے والے اشوک دھرما کا کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت کراچی میں مزید شمشان گھاٹ بنوانے کا حکم نامہ جاری کرے کراچی خود بھی پھیل گیا ہے بہت زیادہ اور ایک ہی شمشان گھاٹ ہے ہر ڈسٹرک میں ایک ہونا چاہیے جتنے کراچی کی ڈسٹرک ہیں چھے ہیں چھے ہونے چاہیے نہیں تو کم سے کم دو اور ہونے چاہیے صبح سندھ میں ہندوں کی آبادی دیگر پاکستانی صبحوں کے مقابلے میں زیادہ ہے اقتصادی اور سماجی مسائل سے چھٹکا رہا حاصل کرنے کی خاطر اندرون سندھ کے ہندوں کی بڑی تعداد بھی کراچی کا روح کر رہی ہے ہماری انٹریئر سندھ سے بہت سارے لوگ مائگریٹ کر کے ہیں بزنس کے حوالے سے بچوں کی ایجوکیشن سے حوالے سے ظاہر ہے کراچی ہے بڑا شیئر ہے اپرزنیٹی زیادہ ہیں لوگ ہیلتھ کی پرپس کی وجہ سے بھی یہاں ٹریٹمنٹ بھی یہاں ہی ہوتے ہیں لوگوں نے یہاں پہ مائگریٹ کر کے ہیں اور اب جس کی یہاں پہ اگر ڈیتھ کسی کے فیملی میں ہو جاتی ہے تو موسٹلی اب یہی پہ ہی آ جاتے ہیں اگنی سندھکار کے لیے بزید شمشان گھارٹوں کی ضرورت کیوں ہے؟ اس پر زور دیتے ہوئے اشوک دھرما نے بتایا نیشنل کمیشن فور مائنیریٹی رائٹس کے روکن ڈاکٹر جی فیل کا کہنا ہے کہ حکومت نے بہت سے مصبت اقدامات اٹھائیں ہیں جن سے اقلیت کی مذاہب کے لوگوں کو خوشی پہنچی ہے تو بہت سارے ابھی جو امران کان صاحب جب آئے ہیں تو کافی چیزیں انہوں نے کی ہیں کہ پرانے مندر بھی کھولے گئے ہیں اور جو کرتارپور کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مندر ہیں ان پہ بھی کام کیا گیا ہے ڈاکٹر جی پال کے مطابق بلخصوص کراچی میں مردوں کی انتم سندھکار کے حوالے سے ہندو کمیونٹی شدید مشکلات کا شکار ہے جو لوگ گلشن حدید میں رہتے ہیں وہ اگر اس طرف آتے ہیں تو ان کو پچاس کلومیٹر کا یہ ڈسنس پڑ جاتا ہے تو وہ گھار ہو جانا پڑتا ہے ان کو تو وہ کراچی میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو یہ گورنمنٹ حل کر سکتی ہے کہ ہمیں ایریا وائز وہ گلشن حدید کا ایریا ہو وہ ساؤت کا ایریا ہو وہ گلشن اقبال کا ایریا ہو وہ ڈیفینس کا ایریا ہو اور دوسری میں سمجھتا ہوں ہم تو کیونکہ بارڈی کو جلاتے ہیں تو اس میں اتنی انویسمنٹ گورنمنٹ کی نہیں ہے کہ ایک چھوٹے پلارڈ میں ہمارا کام ہو جاتا ہے اور وہاں وہ جلانے کی رسم ادا کی جا سکتی ہے اگرچہ حکومت پاکستان کا اصرار ہے کہ وہ ملک میں تمام اقلیتوں کے ساتھ مساوی سلوک برکتی ہے تاہم انسانی حقوق کے ادارے پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کی حقوق پر تحفظات کا اظہار کرتے رہتے ہیں موسیقی